کورونا کی تیسری ویو پر سب سے بڑی خبر تیسری لہر میں نشانے پر ہوں گے بچے یہ ایک انالیسز ہے اٹھارہ سال سے کم والوں کے لیے کورونا کی تھرڈ ویو کا خطرہ یہ ایک انالیسز ہے ڈاکٹر رلدیب گلیریہ نے تیسری لہر کو لے کر بڑی چیتاب نہیں دی ہے کورونا کا علمہ اگر کسی چیز پر سب سے زیادہ برا اثر پڑھائے تو وہ آپ کے بچوں کی پڑھائی پر پڑھا ہے بیتے سال کورونا مہاماری پھیلنے کے بعد سے ہی سکولز کو کئی بار بند کرنا پڑ گیا کہنے کو تو آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے لیکن اس سے بچے ہی سب سے زیادہ پریشان ہیں اب آئی سی ایم آر نے اس صلاح دی ہے کہ سکول کو کھولنے کے بارے میں وچار کر سکتے ہیں آئی سی ایم آر کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر بردرام بھارگف انہوں نے صاف کار کہ سب سے پہلے پرائیمری سکولز کو کھول دیا جائے کیونکہ بڑوں کی تلنا میں بچوں پر کورونا کا برواب کم ہوتا ہے اس خاص سپورٹ کے ساتھ خاص پیشکرش کی شروعات کورونا کال میں چھاتر چھاترائیں سکول کی گھنٹی کی آواز سننے کو ترس گئے ہیں کورونا مہاماری کے پہلی لہر کے بعد بچوں کے لیے سکول کھولے تھے لیکن دوسری لہر میں سکول پھر سے بند ہو گئے انڈین کاؤنسیل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر کے ایک بیان کے بعد دیش پھر میں پرائیمری سکولوں کو کھولنے کی امید پڑھنے لگی ہے آئی سی ایم آر کے ڈیریکٹر ڈاکٹر بلرام بھارگب نے کہا ہے کہ دیش میں پہلے پرائیمری سکولوں کو کھولا جائے اس کے بعد سیکنڈری سکولوں کو شروع کیا جائے ڈاکٹر بھارگب کے مطابق بڑوں کی تلنا میں بچوں پر کورونا کا پروہاو کم ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کی ایمیلٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے آئی سی ایم آر کے ڈیریکٹر نے بتایا کہ سویڈن جیسے کئی اسکینڈینیویان دیشوں نے تو کورونا کے پہلی دوسری اور تیسری لہر میں پرائیمری سکولوں کو بند ہی نہیں کیا وہاں لگاتار پرائیمری سکول کھولے رہے